بڑی خبر کے ساتھ اس وقت جمشید پور کے ڈیمنا چوک پر ہماری موجودگی ہے اور یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ہم کیوانٹی کی ٹیم یہاں پر ہے اور سبھی تھانا کی پولیس یہاں پر ایم جیم تھانا ہو یا پھر سامنے اولیڈی تھانا ہے اور ڈی ایس پی سمیت کمار بھی یہاں پر موجود ہے آپ کو بتا دیں کہ بڑے واہن کے جو بھی ڈرائیور ہیں چالک ہیں ان لوگ کے دوارہ ابھی ہائیوے کو پوری طریقے سے جام کر دیا گیا تھا بڑی گاڑیوں کو روک دیا گیا تھا کیونکہ ایک قانون لوگ صبح میں پیش کیا گیا ہے گرہ منتری امیر شاہ کے دوارہ جس میں جو بڑے واہن کے دوارہ اگر کسی بھی پرکار کی سڑک درگھٹنا گھٹی ہے اور اس میں کسی وقتی کی جان جاتی ہے تو جان گوانے والے اور جو ڈرائیور کے دوارہ ایسی سڑک درگھٹنا ہوتی ہے اس میں اگر کسی وقتی کی جان جاتی ہے تو اس ڈرائیور کو دس سال تک کی سزا اور جرمانہ لگایا جا سکتا ہے یہ ایک بڑا اعلان بڑا قانون دیش میں آ رہا ہے جس کو لے کر سبھی ڈرائیور جو ہے سبھی چالک جو ہے خفا ہے اور ناراض ہے اور اسی وجہ سے جمشید پور کے ڈمنا چوک میں جو سبھی ڈرائیور تھے جو چالک تھے ان کے دوارہ ابھی زوردار پردرشن ہوا ہے اور بھاری واہنوں کو روکا گیا ہے ہائیوے کو جام کیا گیا ہے جس کے بعد فوراں کیوانٹی کو بلائے گیا کیوانٹی یہاں پر موقع پر پہنچی پولیس فورس یہاں پر پہنچی اور اس کے بعد سبھی کو تیتر بیتر کیا گیا اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیلحال ٹرافک کو صدیڑ بنائے رکھنے کو لے کر اور کلیر رکھنے کو لے کر ابھی سبھی پولیس بل یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ابھی کی تصویر ہے یہ لائف تصویر میں آپ کو ڈمنا چوک سے دکھا رہا ہوں جہاں پر تھوڑی مشقت کرنے پڑی پولیس کو اور اس کے بعد اب پوری طریقے سے ہائیوے کو کھالی کرا دیا گیا ہے ڈمنا چوک کی یہ تصویر لائف اور تازہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں سے آپ دیکھیں آپ کتنی تعداد میں یہاں پر پولیس بل ہے اور کیوارٹی کی ٹیم ہے سبھی لوگوں کو بلائے گیا تدکال جیسے ہی یہ سوچنا پولیس کو ملے کہ یہاں پر کچھ جو چالک ہے جو بڑے وہان کے چالک ہے ان لوگوں نے اس ہائیوے کو جام کیا اور بڑی گاڑیوں کو روکا ہے جس کے بعد جب فورن پولیس مہنچی دونوں طرف سے بڑی گاڑیوں کو روکا گیا تھا جس کے بعد سے پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور سبھی کو تیتر بھی تر کیا جاتا ہے اور یہ اسی کی تصویر آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں فلحال ابھی جام کو کھلا گیا ہے اور ان لوگوں کو یہاں سے ہٹایا گیا ہے اور اب پہلے کی طرح سے اب بڑی گاڑیاں آ جا رہی ہیں جو نیا قانون لوگ صبح میں پیش کیا گیا گرہ منتری امید شاہ کے دوارہ جس میں جو چھ پہیاں واہن سے اوپر بھی جو واہن ہیں ان واہنوں کے دوارہ اگر کسی بھی ویکتی کی جان جاتی ہے سڑک درگھٹنا میں تو ڈرائیور کو دس سال تک کی سزا اور جرمانہ لگایا جائے گا اور اس کو لے کر اب سبھی بڑے واہن کے چالک خفا ہیں ناراض ہیں اور انہوں نے اپنی ناراضی کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے ہائیوے کو جام کیا اور ہائیوے جام کرنے کے بعد بڑی گاڑیوں کو انہوں نے رکا رکنے کا پریاس کیا کچھ زیر تک یہاں پر جام اور محول الگ طرح سے رہا دیکھیں جو فورس ہے کیوانٹی انہیں بلائے گیا تمام شسر کے ساتھ اور پروٹیکشن کے لیے کہ ان لوگوں کو تیتر بیتر کرنا ہے جو بھیڑ یہاں پر جو موب تھا چالکوں کا انہیں ہٹانا ہے اور اس کو لے کر یہاں پر سبھی فورس اور پولس بلکے لوگ یہاں پر پہنچے اور لاتھی چارج کیے گئے اور اس کے بعد سبھی لوگ کو یہاں سے ہٹایا گیا فیلحال ابھی جام کھلا ہے اور دھیرے دھیرے گاڑیوں کو یہاں سے پاس کرایا جا رہا ہے یہ محول آپ دیکھیں ڈی ایس پی سمیت کمار وہ بھی موقع پر پہنچے اور ان کے دوارہ ڈی ایس پی سمیت کمار کے نیترک میں سبھی لوگوں نے کاروائی کرتے ہوئے سبھی چالکوں کو یہاں سے ہٹایا اگر آپ دیکھیں گے تو ادھر بھی کتار لگی ہوئی ہے ٹرکوں کی پیچھے تک اور فیلحال ہر طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے گاڑیوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور اگر آپ تصویروں میں دیکھیں گے پی سی آر وین ہیں پولس کی جیپ ہے جیس پی سمیت کمار کی گاڑی ہے تو سبھی عالی ادھکاری بھی یہاں پر موقع پر پہنچے اور ڈر یہی تھا کی محول خراب نہ ہو جائے اور یہ بھیڑ زیادہ اگر نہ ہو جائے اس کو لے کر فوراں تتکال پولس بل کیوارٹی کی ٹیم کو بلائے گیا اور تتکال اس پر کاروائی کرتے ہوئے بھیڑ کو تیتر بیتر کیا گیا بھیڑ کو ہٹایا گیا لاتھی چارج کی گئی اور اب دھیرے دھیرے ہائیوے کو خالی کرائے جا رہا ہے اور جام جو ہے دھیرے دھیرے کھل رہی ہے گاڑیاں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہیں یہ تصویر آپ دیکھیں آج نیا سال ہے اور نیا سال کے موقع پر یوں تو کئی جگہ پر بھیڑ ہے اور ڈیمنا چوک ایک مکھے مار گئے گاڑچلا کولکتا روڈ اس طرف ہے ٹاٹا رانشی روڈ ہے اور ادھر آپ ڈیمنا لیک کا یہ راستہ ہے تو ڈیمنا لیک جانے والے لوگوں کو بھی کافی زیادہ بھیڑ آنا جانا کر رہی ہے تو اس وجہ سے بھی جام ہیں اور اس بیچ میں ہائیوے کو جام کرنا اپنے آپ میں ایک بہت خطرناک اور زلہ پرشاشن کو روکنے میں بہت ہی سنگھرش کرنا پڑتا لیکن سمیں رہتے ہی زلہ پرشاشن نے سوجبوس دکھاتے ہوئے کڑی کاروائی کرتے ہوئے سبھی کو تیتر بیتر کیا لڑی چارج کیا اور سبھی پردشن کاریوں کو ہٹایا ہے یہاں سے ڈی ایس پی سمیت کمار کو آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تصویروں میں سبھی لوگ کو فوراں یہاں سے ہٹایا گیا اور اب دیرے دیرے جام کو کھولا جا رہا ہے ڈی ایس پی سمیت کمار بھی اب دیکھیں یہاں سے اپنی گاڑی سے وہ نکل رہے ہیں تو یہ ایک کچھ گھنٹوں کے بہتر جہاں ایک گھنٹے پہلے دیڑ گھنٹے پہلے میں بھی یہاں پر موجود تھا ٹرانسپورٹ گراؤنڈ ہے یہاں پارکنگ جہاں ہوتی ہے بڑی گالیوں کی وہاں سے میں نے کوریچ کیا ہے جو آپ تک ویڈیو پہنچے گی لیکن جیسے ہی میں یہاں سے جاتا ہوں آدھے گھنٹے کے بعد کال سانے لگتے ہیں کہ ہائیوے کو جام کر دیا گیا ہے اور گالیوں کو روک دیا گیا ہے اور فوراں ہی پولیس کو اس بات کے سوچنا دی جاتی ہے اور پولیس تمام فورس کے ساتھ یہاں پر پہنچی کیوں آٹی کے ساتھ پہنچی اور سب ہی بھیڑ کو تیتر بھی ترکیا گیا آپ دیکھیں ویوستہ دیکھیں کہ سر سے ڈگمگا گئی ہے ٹرافک ویوستہ پوری طرح سے چرماراست ہی گئی ہے یہاں پر ہر طرح سے گاڑیوں کا آنا جانوہ اور کیونکہ کافی دیر تک لگ بھگا آدھے گھنٹے تک پون گھنٹے تک یہ جام رہا اور ان پردرشن کاریوں نے ان واہن چالکوں نے یہاں پر ہائیوے کو رکنے کا پریاز کیا بڑی گاڑیوں کو رکنے کا پریاز کیا جس کے بعد ابھی اس سے تھی اور ابھی کے تازہ حالات آپ کے سامنے ہیں پلال پولیس اور تمام فورس بل نے بل وطہ پوروک سے اور لاتھی چارج کرتے ہوئے سبھی کو تیتر بھی ترکیا یہاں سے ہٹ آیا تب جا کے لئے یہ جام کھلا ہے اور سب ہی لوگ ابھی یہاں سے جا چکے ہیں پچھلے کوئی بھی گتیوی دھی شہر میں آج رہتی ہے ان سب چیزوں پر ہماری پہلی نگاہ پہلی نظر رہے گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے پھلال آپ اس ویڈیو کو شیئر کر لیجئے ہم آپ سے ملیں گے پھر کسی اور انہیں لائے ٹاپکاللائم مددوں کے ساتھ تکلیاب دیکھتے رہے ہیں آزاد ریپورٹر جمشے